حضرت سلمان کے پاس ان کا ایک صحابی بیٹھا ہے مالک الموت انسانی شکل میں حضرت سلمان کے پاس وجود ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک الموت میرے صحابی کو گوری جا رہا ہے گوری جا رہا ہے گوری جا رہا ہے کچھ دیر بعد وہ جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی کمائی کی میں نے دولت جمع کی اب میں نے اتنا گذر بسر کے لیے مال جمع کر لی ہے اے سلمان مجھے فنا فنا ہزاروں کلومیٹر دور جو جزیر ہے نا وہاں پہ پنچا دیجئے ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے حضرت سلمان کہتے ہیں اچھی طرح سوچ لیں اب میں بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں عیش و ارام سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے میں وہیں پہ ساری زندگی گزار لوں گا حضرت سلمان ہوا کو حکم دیتے ہیں وہ بندہ چلا جاتا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت بھی تھوڑی دیر کے لیے غیب ہوا اور واپس آیا سلمان نے کیا ماجر ہے میرے پہلے صحابی کو گوری جا رہا تھا اور اب کچھ لمحوں کے لیے غیب ہوا ہے پھر آیا ہے ملک الموت نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے ان کی سچائی ان کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے حضرت سلمان کو ملک الموت نے آ کے کہا یہ جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا میرے پاس اس کا ریجسٹر آیا کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چند لمحوں کے بعد میں نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے اور میں حیران تھا یہ ہزاروں کلومیٹر دور کہاں پہ پہ پہنچے گا کیسے پہنچے گا یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اچانک اس کے دل میں خواہش ہوئی آپ کو کہا مجھے وہاں پہنچا دو تو میں موت کے تاکم میں وہاں پہ پہنچ گیا میرے بھائیو زندگی کے تاکم میں موت لگی ہوئی ہے یہ پوری کی پوری زندگی اس کا تاکم موت کر رہی ہے اسی طرح اسرائیلی روایات میں سے ایک اور روایت بھی موت کے حوالے سے بڑی عجیب ہے مالک الموت سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوئی مالک الموت نے کہا دو بندے ایسے تھے جن کی روح کو قبض کیا تو میرے دل میں رحم کا حیال آیا رحم آیا کون سے دو بندے اے اللہ ایک برتبہ آپ نے سمندر کے اندر کشتی ٹوٹی ایک عورت نے ایک نو ملود بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا کشتی ٹوٹ گئی وہ تختے کے اوپر تھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے میں جب اس عورت کی روح کو قبض کرنے لگا میرے دل میں حیال آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا عورت کا دیا عجیب ماجرہ کہا وہاں پہ میرے دل میں رحم آیا کہا دوسرا کہا دوسرا واقعہ یہ تھا جب شداد نے ساری زندگی کمائی کی اس کمائی سے خوبصورت باغات بنا لیے جنت قائم کر لی سارا مال و دولت لگا لیا ظلم جبر ساری جادو کی ساری طاقتوں کی ساری حرام کمائی کا اپنا خوبصورت ترین باغ عام معنوں میں جنت ہی بنا لی اس میں عرائش کر کے زبائش کر کے بڑی شان و شوکت سے جب اس میں داہل ہونے لگا پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ شداد کو اس کے اندر قدم نہ رکھنے دینا ابھی اپنی جنت میں داہل نہ ہو اس کی روح کو قبض کر لیا جائے تو میرے دل میں حیال آیا اللہ اگر آپ چند لمحے اس کی موت کا مؤخر کر لیتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کما کے بنایا یہ کیسا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے انجوائے کر لیتا میرے دل میں یہ دو واقعات ہیں جو رحم کے پیدا ہوئے اسرائیلی روایت کے الفاظ ہیں اللہ نے کہا تجھے پتا ہے یہ جو شداد تھا یہ کون تھا کہا کون تھا کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے چھوڑا میں رب نے تنہا یگانا یکتا اس کو پالا اس کو پوسا اس کی پرورش کی اس کی نشو نما کی اس کی ہڈیاں تندرست ہوں ہی آپس میں مضبوط ہوں ہی تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا یہ وہ ہے جس کو ماں کی بھی اگوش نہ ملی جس کو رب نے پالا تھا اور رب ہی کی بغاوت پہ اتر آیا اس لیے یہ اس کو صدا دی کہ اس کو جنت میں بھی اپنی ہی تیار کردہ دیکھنے کی محلت بھی نہیں دی میرے بھائیو موت کیا ہے موت اتنی بڑی حقیقت ہے آپ بتائیے کتنے کتنے بڑے علماء اثر حاضر کے دنیا میں نہیں رہے کتنے کتنے بڑے اولیاء نہیں رہے امام ابن تیمیہ کہاں ہیں ابن کثیر کہاں ہیں ابن قدامہ کہاں ہیں ابن قیم کہاں ہیں احمد ابن حنبل کہاں ہیں شافعی مالک بتائیے یہ جو جلیل القدر لوگ ہیں جن کے نام آج زندہ ہیں ان کے نام زندہ ہیں لیکن یہ دنیا میں مجود نہیں ہیں میں اور آپ ہم تو نہ جلیل القدر ہیں عام طالبلم ہیں کچھ عام تاجر ہیں ہمارا تو شاید سو سال بھی درتی پہ نہیں گزرنے ہیں اس دنیا سے نام بھی مٹ جانا ہے ہوت تو مٹی جانا ہے مٹی تو ہو ہی جانا ہے لیکن نام بھی باقی نہیں رہنا صحابہ کا آئے ہیں حضرت ابو بکر و عمر عثمانو علی جلیل القدر صحابہ امی آئیشہ